السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وافیت سے ہوں گے میں آج آپ حضرات کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا بیان شیئر کرنے جا رہا ہوں جس شخصیت کا بیان بہت ہی احمیت کا حامل ہوتا ہے جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے کوئی حادثہ اور کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو جب وہ شخصیت اپنی رائے دیتی ہے اس سلسلے میں اور اپنا بیان دیتی ہے وہ شخصیت تو اس بیان کو بہت ہی احمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مزفن نگر اسکول میں ایک بہت ہی گھناؤنا سانحہ پیش آیا ایک واقعہ پیش آیا بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں اپنا اپنا بیان جاری کیا لیکن ایک ایسی شخصیت جس کے بیان کا ہم اور سب آپ بے سبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں وہ شخصیت ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمت الماہین و صدر المدرسین دار العلوم دیوت انہوں نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکاللہ مولانا ارشد مدنی صدر جمت الماہین نے یہ بیان دیا ہے مزفن نگر اسکول سانحہ نفرت انگیزی کی انتہا جمت الماہین متاثر مسلم بچے کا تعلیمی مسرف اٹھائے گا فیقہ پرستی اور شدت پسندی کے زہر نے تعلیمی اداروں کو بھی نہیں چھوڑا اگر ملک کے امن پسند لوگ اب بھی خاموش رہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور اس پر قدغن نہ لگائی گئی تو آج مزفن نگر کے ایک حصول میں ایسا ہوا ہے کل ملک کے دوسرے اسکولوں میں بھی یہی ہوگا اور پھر جو نسل تیار ہوگی وہ دلوں کو جوڑنے والی نہیں دلوں کو الگ کرنے والی ہوگی اگر ملک کا انصاف اور امن پسند طبقہ اب بھی خاموش رہا تو یہ طاقتیں ملک کے امن و اتحاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی مولانا عرشد مدنی صدر جمت الماہین تو یہ تھا مولانا عرشد مدنی صاحب کا بیان آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کلپ کو دوسروں تک خوب شیئر بھی کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ